بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے سیم روکرس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو چلے گئے تو کومنٹ لازمی کیجئے گا چلے اپنی ویڈیو شارٹ کرتے ہیں بسیقلی امریکن گورنمنٹ نے ایک ANTPY2 missile defense radar کا کانٹریکٹ دیا ہے ریتھیون کمپنی کو فور 2.3 بلین ڈالرز ANTPY سے کیا بنتا ہے AN سے آرمی نیوی TPY سے transportable یعنی کہ آرمی نیوی transportable to missile defense radar اب یہ کس کے لیے ریڈار امریکہ نے خرید رہا ہے یہ بسیقلی سعودی عرب کے لیے خرید رہا ہے سعودی عرب یہ کیوں ریڈار خرید رہا ہے سعودی عرب دو وجہات کی وجہ سے یہ ریڈار خرید رہا ہے ایک اپنی روائل فیملی کی پروٹیکشن کے لیے اور دوسرا اپنی آئل فیسلیٹیز کی پروٹیکشن کے لیے سعودی عرب کو کن سے خطرہ ہے سعودی عرب کی روائل فیملی کو کس سے خطرہ ہے سعودی عرب کی روائل فیسلیٹیز کو کس سے خطرہ ہے ان کو یمن کے ہوتیوں سے خطرہ ہے ہوتیوں نے آج تک الحمداللہ مکہ مدینہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا علا پاک رحم کرے کے وہاں پر کوئی ایسا عbellیسا کوئی بات کریں گے لیکن سعودی روائل فیملی اور ان کی آئل فیسلیٹیز کے اوپر وہ مسلسل حملے کرتے ہیں اور یہ ہم نے پاس میں دیکھا بھی ہے اب 23 جون یعنی کہ اسی مہینے ایک اور حملہ کیا ہے ہوتیوں نے جس میں انہوں نے سعودی عرب کی کنگ سلمان ائر فورس بیس وہ سعودی عرب کی سب سے بڑی ائر بیس ہے وہاں پہ ان کے ایففٹینز بھی ہیں وہاں پہ ان کے یورو فائٹرز بھی ہیں وہاں پہ ان کے ٹورنیڈوز بھی ہیں اس کو ہٹ کیا ہے اور اس کے لیے سعودیز کو اب ایک ایسے ریڈارز کی ضرورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو رائل فیملی ہے ان کو بھی وہ مسلسل نشانہ بناتے رہتے ہیں پچھلے دنوں بہت زیادہ مسئلہ مسائل کھڑے ہو گئے تھے اور سنا تھا کہ کنگ سلمان جو تھے اور ان کے جو بیٹے تھے جو کراؤن پرنس ہیں وہ کسی دور دراز کے پیلس میں جا کے وہ رہنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ ریاض سے زیادہ دیر دور رہ نہیں سکتے کیونکہ اگر وہ ریاض میں نہیں رہیں گے تو ان کی گرپ جو ہے گورنمنٹ کے اوپر کمزور ہو جائے گی اور اس وجہ سے ان کو ریاض میں اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ گزارنا پڑتا ہے جب وہ ریاض میں آتے ہیں تو ہوتیز کے لیے احسان ہو جاتا ہے اور ہوتیز جو ہے ان کو وہاں پہ وہ کروز میزائل سے آم ڈرونز سے اور بلسٹک میزائل سے نشانہ بنا سکتے ہیں اب ہوتیز کے پاس اس وقت آم ڈرونز بھی ہیں یعنی کہ سمت 3 ان کے آم ڈرونز ہیں سلفکار ان کا ایک بلسٹک میزائل ہے اور کتس ان کا ایک ٹروز میزائل ہے اب یہ ہر طرح سے ہوتیز ان کی روائل فیملی کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں ان کی آئل فیسلیٹیز پہ بھی حملے کرتے ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ پیٹریوٹ تو ہے سعودی عرب کے پاس لیکن پیٹریوٹ کچھ کر نہیں سکے تھے اس کی ایک آئل فیسلیٹیز کے اوپر پچھلے سال بہت بڑا حملہ ہوا تھا اب آپ کو پتا ہے کہ سعودیز کی ساری جو ایکانومی ہے وہ صرف آئل پر ڈیپنڈنٹ ہے وہ جتنے بھی ان کے پاس پیسے ہیں جو بھی ان کی ایکانومی ہے وہ ساری کے ساری آئل پر چلتی ہے اگر آئل نہیں ان کا بکے گا یا ویسے کسی اور وجہ سے ان کے آئل کی پرائسز گر جاتی ہیں تو سعودیز کے پاس اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ایکسپورٹ کر کے تو بلکہ سعودیز کو خوراک بھی اپنی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے ان کے پاس جو ایکریکلچر لینڈ بہت زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے ان کو اپنی جو خوراک ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو سعودیز کے پاس اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو جو چیز دی ہے وہ ایک مکہ مدینہ دیا ہے جہاں سے ان کو حج عمرہ بغیرہ کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں اور ان کی ایکانومی چلتی ہے اس کے علاوہ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے وہ ان کا آئل پروڈیکشن ہے آئل جو ہے اس وقت دنیا کی ضرورت ہے اور سعودیز کے پاس آئل دنیا میں سب سے زیادہ ہے سعودیز اس کو سیل کر کے اپنا ملک چلاتے ہیں لیکن ہوتیز نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوتیز نے ان کی آئل فیسلیٹیز کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیئے یا وہ ان کی آئل فیسلیٹیز پہ حملے کرتے تھے یا وہ ان کی روائل فیملی پہ حملے کرتے تھے ریاض میں وہ زیادہ تر اپنا ٹائم گزارتے ہیں تو ریاض کے اردگیر دنیا نے اپنے ایر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو کھڑا کرنا ہے ایسا ایر ڈیفنس سسٹم کھڑا کرنا ہے کہ جس میں کوئی یو اے بی نہ اس کے اندر آسکے کوئی بلیسٹک میزائل اس کے اندر نہ آسکے اور کوئی کروز میزائل تو بہت زیادہ نیچے لو لیول پہ فلائٹ کرتا ہے لیکن اٹلیس آم ڈرونز ہوں یا بلیسٹک میزائلز ہوں ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو ایک زبردس قسم کا ریڈار چاہیے تھا اور وہ یہ این ٹی پی وائی ٹو میزل ڈیفنس ریڈار ہے جو کہ دنیا میں بیسٹ سمجھا جاتا ہے اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہے مطلب سائز میں بہت چھوٹا ہے اور یہ ٹرانسپورٹیبل بھی ہے ویسے تو امریکنز جو ہیں وہ بڑے بڑے ان کے پاس ریڈار سسٹمز ہیں ایسا ریڈارز انہوں نے لیکن وہ فکس ہیں یہ جو ریڈار ہے یہ ٹرانسپورٹیبل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں 2.3 بلیون ڈالرز کے سعودیز جو ہیں انہوں نے اس کو امریکہ سے خرید دیا ہے اور اب وہ اس کو انسٹال کرنے جا رہے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی انفرمیشن پسند دیئے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تینکیو اللہ حافظ